کیڈٹ کالیج لڑکانہ دنیا کے قدیم و مشہود ثقافتی ورثے منجو دڑوں کے نزدیک واقع ہے یہ کالیج لڑکانہ سے چوبیس کلومیٹر اور منجو دڑوں کے تاریخی مقام سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے کیڈٹ کالیج لڑکانہ کا شمار پاکستان کے ممتاز تعلیمی داروں میں ہوتا ہے کالیج کا بخائدہ افتتہ 1994 میں ملک کی وزیراعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کیا کیڈٹ کالیج لڑکانہ کا خیال شہید زلطہ کاروی بھٹو کو آیا تھا جو پاکستان کا پہلے منتخب وزیراعظم تھا وہ چاہتے ہیں کہ اس پاسونڈا علاقے میں ایک ایسے کالیج بنایا جائے جس میں یہاں کے نوجوان دہات میں رہنے والے نوجوانوں کو موقع ملے تعلیم کا موقع ملے علم کا موقع ملے دسپلن اور اورگنائزیشن کا موقع ملے اور وہ زندگی میں آگے جا سکیں کیڈٹس کی مذہبی اور نظریاتی رہنمائی کے لئے پنجگانہ نماز اور ناظرہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف مذہبی امور کا درس دیا جاتا ہے موسیقی 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 قیادت کی خصوصیات اور کردار سازی کی تعمیر کا انتظام کیڈٹ کالیج کا خاص طرح رہا ہے اسی لیے کالیج میں تربیت کا خاص نظام تشکیل دیا گیا ہے موسیقی موسیقی کیڈٹ کی تربیت کے لیے کالیج میں عالی تعلیم یافتہ پی اچ ڈی ایم فل اور ماسٹرز ڈگریز کے حامل اساتذہ موجود ہیں موسیقی کیڈٹس کو انگریزی زبان کے تلفز کی صحیح ادائیگی اور الفاظ کی درستگی کے لیے جدید ترین ساؤنڈ سسٹم اور کمپیوٹرز پر مشتمل لینگویج لیب موجود ہیں موسیقی کالیج کے قیام سے لے کر آج تک تمام ریکارڈ کالیج آرکائیو میں محفوظ ہے کالیج کا دل کالیج کی لیبریری ہے جس میں پچاس ہزار سے زائد کتب آسان رسائی کے ساتھ اساتذہ اور کیڈٹس کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں کالیج میں کیڈٹس کو فوری طیبی امداد فرہام کرنے کے لیے ڈسپینسری اور ریزیڈنشل میڈیکل آفیسر چوبیس گھنٹے موجود ہیں کالیج لڑکانہ وہ واحد تعلیمی دارہ ہے جس میں کیڈٹس کی فکری بلندی اور حوصلہ افضائی کے لیے خاتون نفسیاتی ڈاکٹر بھی موجود ہیں کالیج میں طلبہ اور آنے والے والدین کے لیے جازب نظر کیفیٹیریا بھی موجود ہے کیڈٹ کالیج لڑکانہ is one of the very best cadet colleges of pakistan and what i have seen here is that cadets they are completely groomed according to the norms and culture of pakistan and moreover the teaching staff, the training staff they all are putting in the best efforts to ensure that these cadets perform very well in their coming tasks ahead کیڈٹ کالج میں ذہنی تربیت کے ساتھ ساتھ جسمانی تربیت کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے جس کے لیے کیڈٹس کو انڈور اور آؤٹڈور کھیلوں کی بنیادی سہولیات فرام کی جاتی ہیں یہ جسمانی تربیت اور سرگرمیاں پاکستان آرمی کے عالی تربیت یافتہ افراد کی نگرانی میں کروائی جاتی ہے جن کے لیے وسیع و عریض کھیل کے مختلف میدان موجود ہیں جن میں پیراکی، جمنازیم، سکواش، والی بال، فوٹ بال، باسکٹ بال، ہاکی اور گھڑ سواری کے کھیل کھیلے جاتے ہیں کیڈٹ کو افواج پاکستان و منتخب ہونے کے لیے آئیس ایس بی کارنر بھی دیا گیا ہے جس سے کیڈٹس کو بھرپور رہنمائی حاصل ہوتی ہے کیڈٹس کو فطرت کے قریب لانے کے لیے سالانہ شجرکاری مہم کا احتمام کیا جاتا ہے کیڈٹس کے تحفظ اور موثر نگرانی کے لیے پورے کالج کو سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے دیکھا اور کنٹرول کیا جاتا ہے عالی میار زندگی کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے کالج میں ناموہ شخصیات سے منصوب بارہ بورڈنگ ہاؤسز تعمیر کیے گئے ہیں جہاں ہاؤس ماسٹرز، اسسسٹنٹ ہاؤس ماسٹرز اور ہاؤس ٹیوٹر کیڈٹس کی معمول کی سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہیں اور مفید مشورے فرام کرتے ہیں ہر ہاؤس میں نصف ٹیلی فون بوت سے کیڈٹس کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ اپنے والدین سے بہت آسانی بات کر سکتے ہیں کیڈٹس کی ذہنی صلائیتوں کو جاگر کرنے کے لیے مختلف پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں جن کی ایک کڑی کیم فائر بھی ہے اس کے علاوہ کالج میں بھی کیڈٹس کی حوصلہ افضائی کے لیے بہت سے پروگرام کروائے جاتے ہیں کیڈٹس میں خودی اور خودداری جیسے جذبات بیدار کرنے کے لیے کچھ ذریع اصول مرد تک کیے گئے ہیں جو کہ یہ ہے اساتذہ کی انتھک محنت اور محصر رہنمائی کی بدولت کالج کے آغاز سے لے کر آج تک ہمارے کیڈٹس تمام مقابلوں میں قابل فخر کامیابیہ حاصل کر رہے ہیں کڑیalet لانگانہ نے خود Hongwaan کی باتین کے لیے